موسیقی نام نہیں لینا چاہتا انڈیا کے اندر جن کے سیریل نے سب سے زیادہ خرابہ کیا ہوا ہے وہ زیادہ مناسب بھی نہیں ہے نام لینا تو ایسی بہو چاہیے پھر بلکل ویسے خوبصورت سی ہو اور جتنی کوالیٹی وہ سیریل والی بہو میں ہوتی ہے وہ اس بہو کے اندر ہونی چاہیے پھر تو ایسی بہو تسلیم ہے کیا اس ساس سے پوشیے کیا آپ خود ایسی بہو تھی جیسی بہو آپ کو چاہیے آپ جیسی بہو تھی آپ سے اچھی ملے گی انشاءاللہ لیکن میں یہ لڑکی کی دینداری نہیں دیکھی جاتی اس کی خوبصورتی دیکھی جاتی ہے اپنا بیٹا کالا ہو موٹا ہو اور بہت سارے قیوب سے بھرپور ہو لیکن وہ بچے کی خامیاں اور خرابیاں نہیں دیکھی جاتی بلکہ بہو کیسی چاہیے بہو تو ایسی چاہیے گویا کے نمانٹس ایسی ہیں کہ وہ چائنہ سے آرڈر پر بنوانی پڑے گی ایسی کو اکثر کہتا رہتا ہوں دل دکھتا ہے بچیاں باقاعدہ یہ شکایت کرتی ہیں کہ ہماری تھوڑی سی کم خوبصورت ہونے کی وجہ سے اور یہ خرابی ہونے کی وجہ سے یہ تھوڑا سا عیب ہونے کی وجہ سے بلکہ وہ عیب نہیں ہے اللہ تعالی نے ہم کو ایسے ہی بنایا ہوا ہے تو اب یہ ہمارے رشتے پھر کینسل ہو جاتے ہیں ہائیڈ ایک انچ کم تھی رشتہ کینسل کر دیا بال ایسے نہیں تھے رشتہ کینسل کر دیا تو یہ جو ڈیمانڈز ہیں اور حد سے زیادہ جو ہماری ایکسپیکٹیشنز ہیں خواہشات اور توقعات اور امید ہیں اس کو ختم کریں اللہ تعالی اگر رشتہ کہیں مناسب لگا رہے ہیں تو پھر وہاں پر رشتہ کر لیں فورا یہ بات میں عز کر دوں اس میں ساتھ ساتھ وہ بے غیرت لوگ جو جاتے ہیں رشتہ دیکھنے کے لیے اور بہت زیادہ پوری فیملی کو ماشاءاللہ لے کر جاتے ہیں کھا پی کر تسلی کے ساتھ پھر وہاں سے آتے ہیں رشتہ دیکھ کر لڑکی دیکھتے ہیں پھر آنے کے بعد اس کی بیٹی کے بارے میں پھر پوری فیملی بیٹھ کر کمنٹ کر دی اور اس کے اپینین دیا جاتا ہے کیسی لگی آپ کو لڑکی آپ کو کیسی لگی بھئی لڑکی شادی لڑکے کو کرنی ہے آپ نے سارے محلے سے رائے لے رہے ہیں اور ساس بھی ماشاءاللہ ایسی بہو چاہیے کہ وہ پھر لاکر محلے میں دکھانا ہے اس کا مو دکھانا ہے یہ پھر تو ایک ریواج ہے تو یہ ساری محل ہے یہ ساری غیر شریع رسمیں ہیں جس کی وجہ سے بچیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں اور ایک اہم بات یہ ہے کہ جہیز کا معاملہ پھر ڈیمانڈ کہ ہمیں تو یہ چاہیے ہم نے تو اپنے بیٹے کو اتنا پڑھائے ہوا ہے اور ایک کار یہ والی چاہیے گھر ایسا چاہیے اور یہ اتنا چاہیے مجھے خاتون کا میسے جایا انہوں نے کہا کہ میری شادی اس وجہ سے نہیں ہو رہی ہے مستی صاحب کیونکہ میرے یہاں پر ریواج یہ ہے بیس لاکھ مچیس لاکھ بلکہ ایک ایک کروڑ روپے لوگ سامنے والے لڑکے والے ڈیمانڈ کرتے ہیں اگر آپ دیں گے تو شادی ہوگی نہیں دیں گے تو شادی نہیں ہوگی خدا کی قسم یہ بہت بڑا ظلم ہے انسانیت پر یہ بہت بڑا ظلم ہے خواتین پر تو اس لیے عرض کر دوں کہ ان رسموں کو ختم کریں اسلام میں نکاح صرف اتنا سا ہے کہ آپ لڑکے کو لڑکی دکھا دیں اگر موقع ہے تو یا خود گھر والے دیکھ کر پسند کر لیں خود تو تصویر کا زمانہ ہے تصویر دکھا دیں اور اس کے بعد دو چار باتیں اگر پوچھ نہیں ہے تو ماں جا کر پوچھ لیں اور بس دیکھ لیا اور شرعی طریقے سے دو چار آدمیوں کو جمع کیا نکاح کر لیا نکاح کو آسان بنائیں آسان بنائیں آسان بنائیں نکاح مشکل ہونے کی وجہ سے نوجوان گناہوں میں پڑے ہوئے تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ اور بہت بڑی ریزن ہے اور اس کے بعد جو دوسری بچیاں بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو گھروں کے اندر متعلقہ بیٹھی ہوئی ہیں فدوہ بیٹھی ہوئی ہیں بیوہ بیٹھی ہوئی ہیں ان کا ایک پر پرسانے حال نہیں ہے ہم جب ان سے کہہ دیں کہ آپ کسی کی دوسری بیوی بن جائیں تو ان کو بھی یہ بات بہت زیادہ لگتی ہے شاید یہ میری بات کسی کو گرہ گزرے گی لیکن حقیقت یہ ہے خواتین کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور مرد حضرات نوجوان شادی کرنے کو تیار نہیں ہے جب نوجوان شادی کرنے کو تیار نہیں اور جو عزت دار دیندار لوگ ہیں وہ شادیاں کرنا بھی چاہتے ہیں دوسری تو اس میں بہت ساری رکابٹیں ہیں معاشرہ ایسا ماحول سازگار نہیں ہے تو بیرال ارزیہ کر رہا تھا کہ نکاح کو مشکل نہ بنائیں نکاح کو آسان بنائیں جب نکاح آسان ہوگا معاشرے میں بہت ساری بھلائیاں اور خیر وجود میں آئے گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ لڑکے والوں کو بھی اور لڑکی والوں کو دونوں کو سمجھداری کی توفیق ادا فرمائے سمجھنے کی توفیق دے کہ ان رشتوں کو آسانی سے دیکھیں اور آسانی کے ساتھ رشتے کریں اور ڈیمان کو ختم کریں اللہ تعالیٰ لڑکی توفیق دے وآخر دعوان آنی الحمدلہ